اللہو 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 یہ فرشِ ازا تو یہ فرشِ ازا وہ مبارک فرش ہے کہ جس فرش پر اگر ناری بھی آ جاتا ہے تو پروردگارِ عالم اسے نوری بنا دیا کرتا ہے اور یہ وہ فرش ہے کہ جہاں پر صرف انسان نہیں بلکہ ملائکہ بھی آ کر شامل ہوتے ہیں اور ربِ ذو جلال سے اس بات کا اشتیاق کرتے ہیں کہ پارِ الٰہ ہمیں بھی اجازت عطا کر کہ ہم بھی نازل ہو جائیں اور جا کر اس فرش پر شریکِ ذکر ہو جائیں کہ جہاں پر ذکرِ محمد و آلِ محمد ہو رہا ہے اجازت تو ملتی ہے لیکن ازانِ محترم وہ فرشتے کہ ذرا سوچئے کہ جو فرشتے پہلے ہی کہاں ہیں آسمانوں پر جنتوں میں اور جنتوں کی جنت میں ہے جنت الفردوس میں کوئی جنت الماوہ میں ہے کوئی جنت العدن میں ہے کوئی کسی بلند مقام پر ہے کوئی کسی بلند مقام پر ہے اتنا تو سمجھ میں آیا کہ زمین والوں کی خواہش ہے کہ آسمان پر وہاں چلے جائیں جہاں جنتیں ہیں اور جنت والے یہ کہ جہاں فرشیازہ بجھ جائے وہاں آنے کو اپنی محرات سمجھ جہاں فرشیازہ بجھ جائے وہاں شامل ہو جانے کو اپنی محرات سمجھا کرتے ہیں لیکن ان فرشتوں کی میراج آج ہے آج ہے کہ یہ فرشی عذا پر آتے ہیں ورنہ ان کی کسی اور در پر جانا اور وہاں کی خدمت گزاری کرنا بھی میراج ہوا کرتا تھا قرآن کریم اور کلام مجید سے کچھ عرائز آپ کی خدمت میں عرض کریں گے مگر رسول اکرم کی حدیث جس میں رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں رکن اور مقام کے درمیان جتنا بھی علاقہ ہے یہ سارا کا سارا وہ علاقہ ہے جو جنت کے باغوں میں سکھ باغے رسول اکرم قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ میری قبر اور میری ممبر کے درمیان میرے ممبر کے درمیان جتنا علاقہ پھیلا ہوا ہے یہ بھی روزت من ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد القوفان اس لیے کہ مسجد قوفا کو اور شہر قوفا کو قوفا بھی کہا جاتا ہے اور قوفان علف نون زائدتان کے ساتھ بھی پرونانس کیا جاتا ہے تو مسجد القوفان روزت من ریاض الجنہ جنہیں پروردگار عالم نے زمین پر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا ہے زمین کے ٹکڑے کو ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا مسجد قوفا کا بھی ہے چھٹے مولا واقعہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ موزع قبر الحسیر علیہ السلام منذ دفنہ فی جس دن سے اب عبداللہ علیہ السلام کربلا میں دفن ہوئے تو جہاں وہ دفنائے گئے ہیں وہ جگہ بھی پہلے سے نہیں اس دن سے جس دن سے حسین وہاں آرام فرما رہے ہیں وہ بھی روزت من ریاض الجنہ ہے اور سرکار مولا رضا علیہ السلام نے اپنے متفن کے بارے میں خود جب دیبل کے قصیدے میں وہ شیر اضافہ فرمایا تو یہ کہا کہ وہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے کہ جہاں ایک قبر بدنے والی ہے توس میں ٹھیک تو ما بینہ رکنے والمقام روزت من ریاض الجنہ ما بینہ قبری و بمبری روزت من ریاض الجنہ مسجد القوفہ روزت من ریاض الجنہ موزع قبر الحسین روزت من ریاض الجنہ قبرون بتوسن یا لہامن مسیبتن روزت من ریاض الجنہ ایک مرتبہ رسول اکرم نے ان سارے ریاض الجنہ کو بیان کرنے کے بعد کسی اپنی ایک محفل میں اصحاب کرام کے خدمت میں اور ان کے سامنے یہ عرض کیا تھا بادرو الہ ریاض الجنہ دیکھو جب بھی ریاض الجنہ کی باری آئے تو ان کی طرف لپکہ کرو وہاں پہنچنے میں جلدی کیا کرو کسی نے اصحاب میں سے پوچھا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ کہ ریاض الجنہ ہے کیا یہ بھی تو انشاد فرمائیے فرمایا حلق و ذکرنا جہاں کہیں ہمارا ذکر ہو جائے وہ جگہ بھی روزہ تم من ریاض الجنہ ہے اچھا اب یہاں پر وہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چھٹے امام ہیں مدینہ منورہ ہے بارگاہ امامت ہے اور شم اے امامت سرکار صادق اعلیٰ محمد علیہ السلام کے گرد پروانے ہیں کہ جو زانو تلمز و زانو تسلیم کو تہہ کر کے بولا کی خدمت میں حاضر ہیں زانو تسلیم زانو تسلیم کو تہہ کر کے بیٹھے میں کیونکہ یہ جملہ وہ ہے یہ لفظ وہ ہے زانو تسلیم کو تہہ کر کے بیٹھے میں یہ خود تشریح طلب جملہ ہے یہ بارگاہ ہے امامت علیہ السلام میں آنے کا پروٹوکول اور حق یہ ہے تقاضہ یہ ہے کہ وہاں پر اپنے زانو تلمز کو تو تہہ کیا جائے کہ ان سے الماثل کیا جائے اور ان سے سیکھا جائے انہیں سکھایا نہ جائے دوسری طرف یہ کہ تسلیم کیا جائے سرنڈر کیا جائے بارگاہ ہے امامت میں تو امام علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا ہوا ایک شخص کہتا ہے اسأل اللہ الجنہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں کوئی ایسا ہوگا جو جانتا ہوگا کہ مولا کی محفل میں جو دعا کرو قبول ہوتی ہے کوئی ایسا ہی صحابی ہوگا جو اتنی معرفت تو رکھتا ہوگا جب ہی تو دعا کر رہا ہے نا وہاں کے جہاں پر نہیں معلوم علوم انبیاء کو بکھیرا جا رہا ہے اس کے سمندر بہائے جا رہے ہیں وہاں پر کوئی صحابی اگر یہ کہہ رہا ہے اصل اللہ الجنہ لیکن نزان محترم جو کوئی امام معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا اور آتا رہا اس کی معرفت کا جو مرحلہ اور منزل اور درجہ رہا ہو یہ ضرور ہوا ہے کہ جب جب اس کی امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے بعد امام علیہ السلام نے کچھ ایسا اس کی خدمت میں یا اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ اس کے معرفت میں ہمیشہ اضافہ ہوا ایسا ہی مرحلہ یہاں ہوا کہا میں جنت کا سوال کرتا ہوں چھٹے لالے ولایت ارشاد فرماتے ہیں تو پہلے ہی جنت میں ہے یہ سوال نہ کر کے جنت مل جائے یہ سوال کر کے جس جنت میں ہے اس سے تُو نکال نہ دیا جائے ایک مرتبہ ایک مرتبہ پوچھتا ہے مولا مولا جو علت و فدا کہے ابن رسول اللہ اے رسول خدا کے بیٹے میں آپ پر قربان جاؤں نہنو فی الدنیا ہم دنیا میں ہیں مولا کہا کیا تم ہماری امامت پر ایمان نہیں رکھتے کیا وہ جو اختیارات رب زلجلال نے ہمیں عطا کیے اس پر ایمان نہیں رکھتے کہتا ہے بلا یا ابن رسول اللہ بلکل ایمان رکھتے ہیں گویا مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہماری امامت پر ایمان رکھتے ہو ہمارے اختیارات کو بانتے ہو جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں اس کے بعد اگر ہمارے ہمارے ذکر کی محفل میں آ کر بیٹھ جاؤ تو یہ نہ سمجھنا کہ زمین کے کسی عام ٹکڑے پر بیٹھے ہو یہ یقین رکھنا کہ جنت کے باغوں میں سے باغ میں آ کر بیٹھے ہو دعا کرنا خدا تمہیں اس محفل سے محروم نہ کر دے دعا کرنا کہ خدا تمہیں اس محفل سے کبھی محروم نہ کر دے